چند پیسوں کی خاطر زنا کو عام کر دیا سہولت بنا دی اب زنا عام ہے اور شادی ہے ان کی ہارواج نہیں ہے اس کی وجہ سے آئی تک وہے خاندانی سسٹم کو اترس رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہم خود توبستی کے درہ جا رہے ہیں اور مسلمان پر سکون ہیں مسلمانوں کو اس سسٹم کے ساتھ ہم کیسے نقصان پہنچائیں یہ گرر فرین جو ہے یہ لڑکی کے ساتھ دوستی کا تصور کس نے دی ہے کسی مسلمان نے تو نہیں چلایا اسلام کے کسی بھی پورے قرآن و عدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہے کہ غیر محرم جو ہے وہ دوسری غیر محرم لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر لیں کہیں بھی اجازت نہیں ہے بلکہ جو جھوٹا اور نقلی تعلق قائم کرتے ہیں غلط تعلقات قائم کرتے ہیں اسلام نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دی ہے تو انگریہ نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو بڑی پرسکونز جنگیں گزار رہے ہیں اور ہم تو عورتوں کو عام کر کے اپنی بیویوں سے معروم ہو گئے اپنی بیٹیوں سے معروم ہو گئے اپنی ماں سے معروم ہو گئے اب تک یورپ کے اندر اس طرح کے مقامات ان کے علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عورت نجائز بچہ پیدا کرتی ہے اس کو اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو اس بچے کو وہ فلان جگہ پر ایک ڈیک باکس بنا ہوئے حکومت کی طرف سے اس میں جا کر پھینک دیں اور دوسرا اس کو اختیار ہے یا وہ اس بچے کی پرویش کر لیں یہ کوئی تعظیم ہے یہ کوئی زندگی کا اصول ہے اب پچھلے دنوں ایک تصویر آئی سوشل میڈیا بھر اس میں ایک عورت اسی باکس میں اپنا بچہ پھینک رہی ہے بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں انگریہ نے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کب پس تھے پانچ سو اکتر عیسوی میں انہوں نے نظر دڑائی عام الفیل ہاتھیوں والے سال پر نظر دڑائی کون سے ایسا سال تھا جس میں مسلمان پوری دنیا میں مغلوب تھے مسلمانوں کی تہذیب تباہ ہو چکی تھی وجود میں تھی نہیں کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں تھا انہوں نے نظر دڑائی وہ پانچ سو اکتر ہی سی ان کے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا سال اس میں وجہ کیا تھی کہ مسلمان ہم سے مرعوب تھے مسلمان ہمارے نیچے لگے ہوئے تھے مسلمانوں کی دہذیب بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں تھے ان کی تعلیمات کا کسی کو بتا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ دور ہمارا دور تھا کیسر و کسرہ کا دور تھا تو ہم اگر دوبارہ اسی دور کو عمل میں لانا چاہتے ہیں دوبارہ سے پورے دنیا کے اندر دولت اور سہولت کا غلبہ رکھ کے اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کی تعذیب پھر پیش کرنی ہوگی وہی تعذیب لانے کے لیے انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں دیا موبائل یہ موبائل ہمارے لیے نہیں بنایا گیا یہ موبائل انگریز نے اپنی تعذیب ہم تک پہنچانے کے لیے بنایا وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ موسیقی موسیقی